موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنیہ زہدی اور میں عطا اللہ قلیم آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انیلیسز نومیریکل جس میں نمبر کی باتچیت ہو رہی ہے جس کے اندر ہم کلکلیشن کی باتچیت کر رہے ہیں اور جب بھی نمبر کی باتچیت کرتے ہیں تو غلطی کا اتمال کافی ہوتا ہے آج کا لیکچر جو ہے غلطی کے بارے میں ہے ایرر کے بارے میں ہے ایررز کس طرح کے ہوتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں کس طرح سے آدمی غلطی کرتا ہے وہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم لوگ آج سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں ہم نے لاسٹ آئیں آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو لیکچے جو ہے نا بیسیکلی چیپٹر ون ہے جس میں ہم جنرل باتچیت کریں گے اس کے بعد ہمیں سپیسیفک ٹاپکس کی باتچیت کریں گے ہم نے ساری چیزوں کو نومیریکلی کیلکلیٹ کرنا ہے انیلائز کرنا ہے اس کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں جس میں نون لینئر ایکوشن کی بات کریں گے سسٹم آف لینئر ایکوشن کی باتچیت کریں گے دیفرنسیشن کی بات کریں گے انٹیگریشن کی باتچیت کریں گے کر رہے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کسی جگہ پہ غلطی ہو سکتی ہے کہاں پہ کس جگہ پہ غلطی ہو سکتی ہے تو وہ آج کا جناب ٹاپک وہ ہی ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے جہاں پر ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا نور صاحب آپ کی اجازت سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم جی بالکل ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے یہ دوبارہ سے ایک دفعہ بتا رہے ہیں کہ انٹرڈکشن جو لاس لیکچر تھا اور آج کا لیکچر ہے اس کے بعد جو ہم بات کریں گے سلوشن آف نون لینئر ایکویشن اس کے بعد ہم بات کریں گے سلوشن آف لینئر سسٹم آف ایکویشن and then after that approximation of eigen values and then next is the interpolation and polynomial approximation اس کی بات کریں گے اس کے بعد numerical differentiation کی بات ہے numerical integration کی بات ہے اور اس کے بعد سب سے اہم important جو ہے وہ differential equations کے numerical solution کی بات چیت کریں گے یہ ہم نے last time بھی ان کو بتایا تھا بچوں کو جو بالکل تو ایک دفعہ آج دوبارہ سے ہم نے revise کر دیا ہے کہ یہ topics ہم cover کریں گے آج کا لیکچر اور یہ ان کے لئے important ہے آج کی لیکچر میں غلطیوں کی بات چیت کریں گے ہم اس غلطی کی نہیں کریں گے جو آج سے 25 سال پہلے ہم نے شادی کر کے کی آج کوئی اچھی بات کریں گے دو سے غلطیوں کی بات ایررز کی بات شروع کریں گے تو اتنی سنگین نہ ہوں let's start the topics today کیا کرنا ہے آج کے دن ہم نے آج کا topic ہے errors in competition کہاں کہاں کس کس جگہ پر غلطی ہو سکتی ہے آدمی competition کرتا ہے تو غلطی ہو تو ہوں گی نا کبھی معلوم ہے کہ 3, 4, 12, give it a 13 کہہ دیتا ہے نا کسی ہو غلطی ہو سکتی ہے اب 12 بھی اگر کہہ دیں تو 12 کے کیا مطلب ہے 12 کا مطلب ہے کہ 12 exactly specific آپ سے کہا کہ 12 بجے آجا 12 بجے تو آگئے اب 12 بجے کے 1 منٹ پر کیا کرنا ہے یا 11 59 پر کیا کرنا ہے یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہیں آپ کچھ تھوڑی سی مثالیں دیں گے errors کے بارے میں کچھ بہت ساری ابھی آپ نے time کی بات کی تو time کے حوالے سے ہی میں یہ کہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی بھی time fix کرتے ہیں گیارہ بجے بارہ بجے ساڑھے گیارہ whatever time تو اس میں ایک غلطی جو بیچ میں ہر بار ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھڑیاں ایک وقت کے اوپر نہیں ملی ہوئی ہیں no matter what unless کہ آپ ان گھڑیوں کو standardize کریں ان کو ایک وقت پر ملائیں تو تب کہیں جا کے یہ ہوگا تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کبھی time ملائیں میں exact to exact کی بات کر رہا ہوں تو وہ کبھی نہیں ہوگا کبھی times match نہیں کریں گے یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ آپ کو غلطی کا ہر وقت غلطی کا امکان رہتا ہے تو یہ ایک سادہ سی مثال ہے لیکن غلطیاں بے شمار ہوتی ہیں calculations میں numbers میں estimations میں جمع تفریق کرنے میں اور پھر اور اس کی آگے مثالیں یہ ہیں کہ ہم اس کی جتنی باریکی میں جائیں عیسی ملز میں اس کو extend کریں تو پھر غلطی کے زیادہ امکانات رہتے ہیں بہت ساری غلطی ہیں تو ہماری statements میں ہی شامل ہوتی ہیں ہمارے ان problems میں شامل ہوتی ہیں جو ہم discuss کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کو formulate کیا ہوا ہے بقاعدہ اس section کو categorize کیا ہوا ہے تو ڈاکٹس آپ ذرا موٹی موٹی categorization بتائیے پھر میں ان کی کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں جناب اسٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹس آپ نے بات کی تھی گھڑیوں کی تو ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ ہماری تو گھڑیاں آپس میں ملتی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جمہوری نظام ہے ہر گھڑی کو آزادی ہے اپنی رائے خود کہے دیکھ کوئی فرانی پڑتا اگر کسی جگہ گیارہ بچ کر چار منٹ ہیں دوسرے نے گیارہ بچ کر پانچ ہے تو کون سے اتنا فرق پڑ جائے گا لیکن فرق پڑتا ہے یہ فرق اس وقت پڑا جس وقت میں انگلینڈ گیا اور کہا کہ ایٹ فورٹی ایٹ پر ٹرین آئی گی اور میں اتفاق سے ایٹ ففٹی ون پر پہ پہنچا تو دیکھا ٹرین جا چکی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ ڈیجیٹل ووچ میں یعنی جس کے اندر نمبرز ہوتے ہیں اور یہ جس کے اندر عامز ہوتے ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ چیزیں ہم دیکھتے چلیں گے آپ کے ساتھ اور بات چیت کرتے چلیں گے اب آتے ہیں ایررز ان کمپیٹیشن کی طرح بات تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایررز ہیں تو اس کو انیلائز کر لیں کہ کتنا مارجن آف ایرر ہوتا ہے لاسٹ ٹائم مجھے بات کر رہے تھے کہ ایک دوست کو کہا ہے ایک بجے وہ دوست اچھا تھا آپ سوا ایک بجے آگئے آپ نے مائن نہیں کیا پھر اس کے بعد بہت زیادہ اور اچھا دوست ہے لیڑ بجے جائے گے تو کوئی بھی مائن نہیں کریں گے لوگ تو قیامت تک انتظار کرنے کی بات چیت کرتے ہیں دوستوں کی ہم انتظار کریں گے تیرا یاد ہے تو کوئی بات نہیں ایررز میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹولرنس ہے کس جگہ پہ کتنا ایرر آپ ٹولریٹ کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی وقت آپ پانچ منٹ ویٹ نہیں کر سکتے کسی وقت آپ ایک گھنٹہ ویٹ کر سکتے ہیں کسی وقت آپ پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ کی بات کرتے ہیں کسی جگہ پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ کی بات کرتے ہیں جب ہم سینسٹیو ایکسپیرمنٹس کی بات کرتے ہیں مثال کے طور سے جب اسپیس شٹل اوپر جاتی ہے تو وہاں پہ پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کتنی تیزی کے ساتھ کتنی سپیڈ کے ساتھ کتنی اس انوائرمنٹ کے ساتھ وہ جاری ہوتی ہے وہ سینسٹریف کی بات دوسری طرف سے اور آجیں آج کر اگر ہم جاتے ہیں وزن میں ایک کلو کی بجائے اگر ایک کلو تھوڑا سا ایک گرام زیادہ آجائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک گرام زیادہ آجائے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر جسے ہوتا آپ سونا لینے جائیں تو پھر آپ دیکھیں کتنا فرق پڑے گا آپ تو مائن فوراں کہیں گے جی بیس گرام سو اسو پندرہزار روپے بیس ہزار روپے میں تو نہیں چھوڑ سکتا اسی طریقے سے جس وقت آپ کیمیکل کمپاؤنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ٹولرنس لیول ہوتی ہے پھر اس کے بعد اور آگے جائیں جب آپ کو دوا دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں ٹھیک ہے نا میڈیسن دیتے ہیں اگر ذرا سا بھی ایک ایم جی بھی زیادہ ہو جائے تو اس کا ریکشن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جب یہ انیس تھیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو اگر خدا نہ خاصہ کبھی آپریشن ہو اور وہ بھی ہوش کرتے ہیں تو بہت ایکزیکٹ کلکولیشن کرتے ہیں اگر زیادہ دے دیں گے تو بندہ چلا جائے گا کم دیں گے تو آپریشن درمیان اٹھ جائے گا یہ جناب چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایررز یا کتنی آپ کے پاس فلیکس لیبیٹی ہوتی ہے ہم تینوں ایررز کی بات کریں شروع کریں نہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کو ایک مثالیں ایک دو اور دینا چاہوں گا جسے آپ نے ایک مثال ہے ایک مثال ہے ایک مثال ہے آپ نے ایک مثال دی تو میں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ذہن میں آئیں میں نے کہا میں سٹوڈنٹس کو بتاؤں اور ان کی توجہ دلاؤں مثال کے طور پر دیکھئے جو نظام کائنات ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے زمین اٹسلف گھوم رہی ہے اور پھر یہ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس مومنٹ میں ہم یہاں سے زمین سے خلائی سٹیشنز تک اس پہ یہ جو ہے امریکنز یا ناسا والے اس پہ شیٹل بھیجتے ہیں جو کہیں وہاں پر جا کر جو کوئی ان کا مونیٹرنگ سٹیشن ہے اس کو جا کر ڈاک کرتا ہے ملتا ہے اور اس سے مل کے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کریکٹر میجرز ہوتے ہیں کر کے واپس آ جاتے ہیں اس میں کتنی میتمیٹیکل کمپیوٹیشن انوالو ہوگی کتنی ایکوریسی انوالو ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ بہت ہائی سپیڈ پہ یہ شیٹل سٹرول کرتی ہیں اگر ایک سیکنڈ کا فرق پڑ جائے تو ان کے جو ڈسٹنسز ہیں وہ کہیں کے کہیں چلے جائیں گے تو آپ سائنٹسٹ کی ایکوریسی اور کمپیوٹیشنز کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ زمین کی گردش اس کی پلیسمنٹ شیٹل کی پلیسمنٹ سیٹلائیس ٹیشن کی پلیسمنٹ اس کی سپیڈ اور اینگل آف ڈریکشن ان تمام چیزوں کو اور دوسرے پرامیٹر جو انوالو ہوتے ہوں گے ان کو مد نظر رکھے ہوئے وہ اتنی پریسائیس کلکولیشن کرتے ہیں کہ اس میں ایک سیکنڈ کیونکہ جو زمین سے نکلنے کے لیے اس کی گردشی سے آپ کے علمے ہوگا کہ نیڈ اباوٹ ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ مائلز پر آور کی سپیڈ چاہیے اس گردشی سے نکلنے تو اتنی سپیڈ تو کم سے کم ہوگی کہ جو بھی یہاں سے وہیکل ٹربل کرتی ہے تو ایک یہ مثال تھی میں نے دی کہ آپ کو کہ ان کی بالکل غلطی کی گنجائش نہیں ہے otherwise it can result in a great loss of missions and everything سیکنڈ میں ایک مثال جو میرے اوپر خود گزری وہ یہ experiments بڑے مزدار چیز ہے تو جب ہم بچپن میں ایسے پڑھتے تھے thousand of an inch thousand of a centimeter تو ایسے اس وقت میں چھوٹا بھی تھا کوئی خیال آدم نہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ thousand of an inch کیا ہوتا ہوگا نظر بھی نہیں آتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ while i was doing some research work in a laboratory تو مجھے کچھ instruments بنانے پڑے کہ جن کی precision اس طرح سے تھی کہ وہ جو ایک سلنڈر میں دوسرا سلنڈر fit کرنا تھا تو لیت مشین پہ خود بنانا پڑتا تھا اور اس کو اس کی drilling اس کی milling اس کی احتمام کام خود کرنا پڑتا تھا تو کیونکہ اتنی زیادہ experience نہیں تھا یہاں ہم نے سکھا نہیں تھا تو میں نے وہ thousandth of an inch مجھ سے اس کا diameter زیادہ بن گیا جو ایک سلنڈر کو میں نے دوسرے سلنڈر میں fit کرنا تھا you will believe it or not کہ وہ اس میں سلنڈر fit نہیں ہوتا تھا کتنا فرق تھا thousandth of an inch اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بہت minor معلوم ہوتا ہے لیکن thousandth of an inch has a meaning and I've seen it myself اور میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ان کا بالکل خیال کرنا پڑنا چاہیے اور at least we should be aware کہ if we are making a mistake تو اس کا کیا mistake کا level کیا ہے کتنا error ہم نے introduce کیا ہے کتنا error اگر ہم کر لیں تو اس سے کوئی حرج نہیں اور کتنا error ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ تمام limitations ہیں جن کی موٹے موٹی categories ہم آگے کرنا چاہیں گے تو جی تھا جی بس میں کہنا چاہتا تھا میں نے کہا میں توجہ students کی دلاؤں اس بارے میں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ جو ہمارے پاس slides آپ کے screen پر ہے اس میں ہم نے یہ بتایا ہے پہلے دن سے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی numerical calculation ہے اس میں کئی نہ کئی error ہو سکتے ہیں اور ان errors کی sources کو دیکھیں کہاں کہاں پہ error ہو سکتے ہیں کہ جڑ دیکھیں کہ جہاں سے یہ غلطی ہونے کا اتمال ہے تو آگے چلیں جناب ہم نے کہا کہ تین طرح کے ہمارے پاس errors ہوں گے کون کون سے تین errors ہیں جناب ایک تو پہلے چیز inherent error جس میں manufacturing fault ہے جس کہتے نا عام لفظوں میں inherent error وہ کہ شروع سے ہی فرما یہ غلط ہے دوسری چیز یہ local round of errors ہیں اور تیس سے local truncation errors ہیں پہلے میں عام فہم میں بتاتا ہوں اس کے بعد پھر mathematical بتاتے ہیں مثال کے طور سے یہ inherent error ہے اب اگر ڈاکٹر صاحب سے میں request کروں کہ آپ لاہور چلیں کیسے چلیں motorway سے چلیں اور ہم نے یہ decide کر لیا کہ دو بجے اسلام باہ سے چلیں گے تو حساب کتاب کیا گے یہ رکیں گے سکھائیں گے تو یہ ساڑھے چھے بجے قریب پہنچ جائیں گے یہ ایک کیسے بجے ٹیک آف کیا اب depending اور ٹیک آف کی بات یہ کہ ہم یہ presume کرتے ہیں کہ جہاز آٹھ بجے چل پڑا ہوگا ڈاکٹر صاحب دو بجے وہاں سے چل پڑے ہوں گے لیکن اگر ڈاکٹر صاحب چلے ہی تین بجے ہوں گے تو یہ کیسے ساڑھے اب مثال کے طور سے دوسری لیں گھر آپ بنا رہے ہیں گھر آپ نے ایک سٹوری کا بنانا ہے آپ نے کہا ایک سٹوری تو آپ نے اس کے حساب اس کی جو فانڈیشن تھی وہ کس کے لیے تھی وہ تو ایک سٹوری کے لیے تھی تو کیا ہوگا یہ گھر بیٹھ جائے گا یہ کہا تھا اس کے اندر ایک انہیرنٹ ایرر تھا یہ گھر دو منزلوں کے لیے بنا ہی نہیں تھا تو دو منزلوں کے لیے بنانا نہیں تو اس پر کیوں آپ ٹائم بھی بات کی تھی کہ اگر 2.34567 ہے اور 2.34 پہ ہم رکھ جاتے ہیں تو آگے جو 567 ہے وہ کہاں جائیں گے وہ بینک اکاؤنٹ واری بات یاد ہے کہ وہ کسی کے پی ایم میں چلے جائیں گے اسی طریقے سے راکر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی یہاں پر آتی ہے جس کے اندر ہم راونڈ آف ایرر کرتے ہیں کہ راونڈ آف کی ہو سکتا ہے انہیں 2.345 پہ کر لیا ہو وہ چاہتا ہو 2.3456 پہ یا 2.345678 تک جانا چاہتا ہو وہ دیکھنا پڑتا ہے اور lastly فرنکیشن ایرر یہ بھی راونڈ آف کی خاص قسم ہے کہ آپ راونڈ آف آف کرتے ہیں یا ڈاؤن کرتے ہیں ٹرنکیشن میں آگے کو کتنا چھوڑتے ہیں راونڈ آف کا مطلب یہ کہ 2.345 کو آپ 2.35 کہتے ہیں یا 2.34 کہتے ہیں یہ راونڈ آف ہو گیا اور 2.34567 کو 2.34 کو ٹرنکیٹ کر دیں تو روٹ لیتے ہیں اور اس کی ویلیو ایگزیکٹ نہیں نکلتی کیونکہ ان نمبروں میں ان کو جتنا ہم آگے ایکسٹینڈ کرتے جائیں ایسے ایکچولی ریشنل نمبر کی کالکولیشن میں ایررز آلریڈی انوالو ہوتے ہیں تو چاہے وہ روٹ 2 کے فارم میں ہو چاہے وہ پی اوور کیو کرنا ہے اسی طرح انہیرنٹ کے حوالے سے انہیرنٹ ایررز کے حوالے سے یہ بات بھی دیکھنے کے توجہ کے قابل ہے یا توجہ چاہتی ہے کہ بسی کلی جس وقت بھی ہم ماتھمیٹیکل اور انجنرنگ پرابلم دیفائن کریں تو اس کے تمام پرامیٹرز کو ممکنہ حد تک انکلوڈ یا ایکسکلوڈ کر دیں کہ ہم جن چیزوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہونا ہے اور جس چیز کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہونا ہے تو اگر ہی ہم سہی طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جو آگے سولوشن نکلے گا وہ ڈیفینیٹلی غلط ہوگا ایررز کے بارے میں اس طرح سے جو آگے ہم مثالیں دیں تین کٹیگریز ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتائی اس میں اگر میں ایک اور نمبر لوں جیسے ریشنل نمبر کی کلکولیشن میں میں نے ارس کیا کہ ہمیں پرابلم آتا ہے تو آپ پی اوور کیو کی مثال لے لیں تو اس میں اینی ٹو نمبر دیوائیڈ ایچ ایدر اور نوٹ گیوین از دی اگزیک آنسر تو ٹو بائی ٹری فور اگزامپل ایک نمبر ہے اور ٹو بائی ٹری کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو یہ زیرو پوائنٹ سکس 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 ہی چلتا چلا جائے گا اور ختم نہیں ہوتا ہے اب اس نے کبھی اگزیک آنسر تو ہمیں دے نہیں ہم کیا آنسر توقع کرتے ہیں کیا رسٹرکشن اس کے اوپر لگائیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو ایرر بیچ میں انٹروڈیوز ہو رہا ہے وہ کتنا ہوگا اس کی کیا ایمپلیکیشنز ہوں گی تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم پہلے سے ہی ڈیفائن کریں کہ we need the number or two by three in decimal terms up to let us say three digits four digits اور five digits پھر اس میں آگے دو تین سب کلاسز آتی ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو اس نمبر کو راؤنڈ کر دیا اور اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو still we have introduced an error کیونکہ وہ ہم نے exact number تو calculate کیا نہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں we define it or categorize it as rounding of error کیوں ڈاکٹ صاحب اسی طرح ہے بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب نے بھی ایک کیا ٹو کو ٹری سے ڈیوائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک 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 چلتے ہی جائے گا کبھی ختم نہیں ہوگا ہم لوگ mathematician کیا کرتے ہیں اس کو ٹھیک کے بعد اوپر ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نقطہ بیسز ہوتے ہیں اسمشنس ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں مثال طور سے آپ نے کہا کہ آج بسند منائیں گے بڑی چیئے بات ہے بسند منائیں لیکن آپ مہکمہ موسمیات سے پوچھنا بھول گئے کہ بارش آج تو نہیں ہونی ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے پریڈکٹ کی ہوگی کہ بارش آج ہونی ہے اگر بارش ہونی ہے تو آج بسند کیسے منے گی بسند تو نہیں بن سکتی نا ٹھیک ہے کمرے میں پتنگ بازی نہیں ہو سکتی ہے تو جو آپ کے پاس پرزمشن ہیں ان کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جس ہوتا آپ گھر بناتے ہیں تو اس کے لئے دیکھتے ہیں کہ فانڈیشن کیسی ہے اس کے لئے سوائل کیسا ہے کتنا نیچے جانا ہے آپ نے کس قسم کی فانڈیشن ہے کتنی سخت فانڈیشن ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ ہے یہ ڈیزائن ہے ہم جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں کمپیٹر پروگرامنگ کی بات اندر ایک چیز بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے نا باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوئی کے ساتھ وہ پہنچ رہی ہوتی ہے وہ اتنی سپیسیفک ہونی چاہیے اتنی پریسائز ہونی چاہیے کہ وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس ایرر کو ہم ایوائیڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ تھیلیم سکین کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے اندر ریڈیو ایکٹیو مٹریل تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے اگر اس کی کونٹیٹی پوائنٹ زیرو زیرو ون میلی گرام سے بھی زیادہ ہو گئی تو پھر آپ تو خود ایک نیوکلیر ریکٹر بن سکتے ہیں تو انہیرنٹ ایرر جیسے میں نے بتایا کہ یہ بیسکلی جب بھی آپ چیز کریں اس کو باقاعدہ انیلائز کریں دیکھیں اور اس کے بیس پہ آگے چلیں اگر کسی جگہ غلطی رہ گئی تو آگے جواب کے اندر بھی غلطی آتی جائے گی یہ انہیرنٹ ایرر ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ شروع کے اندر یہ اگر فرماں خراب ہے منفیکچرنگ فالٹ ہے تو اس کو چیز کو توڑنا ہی پڑتا ہے اس کو ٹھیک نہیں ہوتے تو ڈاکس آپ یہ میں نے بتایا کہ جیسے کہ انہیرنٹ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی فیزیکل میئرمنٹ میں غلطی ہوگی راکس آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی وہ سلنڈر وغیرہ کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں ایک جہاز کی اس کے ایک چھوٹا سا پرابلم آگیا تھا ائر پلین میں شاید آپ نے کسی ورڈ ٹیلی ویان وغیرہ پہ دیکھا ہوگا ایک جہاز تھا جو کہ انگلینٹ سے ٹیک آف کیا اور اس کے بعد یورپ پہ جا رہا تھا تو اتفاق سے جو فرنٹ اس کی وینڈ سکرین ہے وہ باہر نکل گئی باہر نکل گئی تو اس کا جو پائلٹ ہے نا اس پہ سے کیا باہر نکل گیا پائلٹ نے وہ نہیں باندھی ہوئی تھی سیڈ بیلٹ اور پائلٹ باہر نکل گیا اور وہ پوئی فورٹی منٹس تک پائلٹ باہر رہا اللہمیہ نے اسے زندگی دی ہوئی تھی اور بج گیا لیکن اس میں پرابلم کیا ہوئی تھی کہ جب منٹینس کر رہے تھے تو جس کے تحت وہ یعنی جو سکرو تھے وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون آف این انچ ذرا سا کم تکنیس کا لگا دیا تو جب اوپر جہاز گیا تو اتنا پریشر تھا اس پریشر میں کیا ہوا کہ وہ وینڈ سکرین جو ہے وہاں سے وہ نکل گئی یہ ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہ پورا جہاز کریش ہو سکتا تھا بج گیا سب لوگ کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا کیونکہ کو پائلٹ جو تھا وہ بڑا اچھا ایفیشنٹ تھا اس نے جہاز کو لینڈ کر لیا لیکن اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ذرا سی اس کی پریسیزن میں کمی آگئی تو یہ اتنا بڑا آہ سانیہ ہو سکتا تھا اور جتنے بہت سارے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں جو ایک توبست اخفار کرنا چاہیے اسپیس شکل جو تھرٹین نمبر کریش ہو گئی تھی اسپلوڈ ہو گئی تھی اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ذرا سا جو ہے فیول لیک ہو گیا تھا اسی ذریعے سے جو کانکارڈ کا ایک ہی کریش ہوا ہے پریس کے اوپر ٹیک آف کرنے کے فوراں با دی اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وہ چھوٹا سا ایک لوہے کا ٹکڑا لگیا تھا ٹائر کے اوپر اس کی وجہ سے آلٹی میٹلی جہاز کریش ہو گئی یہ ذرا سا سی غلطی ہوتی ہیں یہ بہت بڑے فیٹل ایکسیڈنٹ کے باعث بن سکتی ہیں ہم آپ کو ڈرہا نہیں رہے لیکن وانڈ ضرور کر رہا ہے کہ شروع کے اندر ہر چیز کا خیال رکھئے گا اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس طرح کی ایرر ہوتے ہیں انہیرنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ میئرمنٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں دوسری جو بات چیز ہم کریں گے لیکن صاحب وہ اگر آپ چاہیں تو راؤنڈ آف ایررز کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے ہم راؤنڈ آف میں غلطی کر جاتے ہیں جی بالکل راؤنڈ آف ایررز سے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایررز کیا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا بیکوز whatever we are talking about first we must define or give an indication کہ اس کا basis کیا ہے اس کی یارڈ سٹک کیا ہے تو ایکچولی ایررز would imply کہ اگر ہم ایک 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 ویشن بنائیں تو ایررر will be equal to the true value of whatever we are considering minus the estimated value یا value that is computed تو ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ ایکچولی انڈیکیٹ کرے گا کہ جو ایررز ہم نے انٹروڈیوز کر دی ہے تو یہ ایررز small بھی ہو سکتا ہے large بھی ہو سکتا ہے اور کئی قسم کا ایررز ہو سکتے ایک ہی چیز میں مثال کے طور پر اب یہاں پر اس وقت میں نے بات کرنی ہے rounding of ایررز کی تو rounding of میں یہ ہے کہ اگر ایک نمبر ہے جیسے two by three کی ابھی تھوڑی در پہلے میں نے مثال دی کہ اگر ہم اسے لیں تو یہ zero point six 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 ہی آتا رہے گا تو جہاں پر بھی فرض کیا ہم نے تین ڈیجٹس کے بعد اسے روک دینا ہے تو fourth ڈیجٹ میں maybe we will compute we take it as seven کیونکہ یہ half point five سے زیادہ ہے تو we take it as seven now now here we have introduced an error because the actual value will be different from zero point six 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 seven it is different from that so the difference of the two will be the error that we have introduced تو یہ جو seven ہم نے کیا یہ ہم نے راؤنڈ آف کیا اسی طرح سے الجبرے میں in all our algebraic calculation یہ ایک standard convention ہے standard methodology ہے کہ اگر آدھے سے زیادہ نمبر ہو تو ہم اس کو ایک گن لیتے ہیں اور اگر آدھے سے کم ہو تو ہم اسے ignore کر دیتے ہیں اور zero کر لیتے ہیں تو rounding off would mean کہ for example ایک number ہے 0.237 تو 0.237 کو اگر میں نے صرف دو digit تک لینا ہے تو میں اسے لوں گا 0.24 یعنی وہ جو seven تھا اسے next digit کیونکہ وہ five سے زیادہ تھا میں نے اسے round of کیا اور three میں one add کر دیا تو وہ 0.24 ہو گیا by doing this although i have reduced the number of digits that i am considering but i have introduced a certain level of error similarly اگر یہی number 0.232 ہوتا تو میں اس 2 کو ignore کر دیتا اور میں صرف 0.23 رکھتا to retain 2 digits تو اگر میں ایسے کرتا ہوں تب بھی میں ایک error equal to 0.002 introduce کر دیا ہے so this is called rounding of error کہ میں جس وقت ایک number کو round off کر رہا ہوں تو اس کو کیونکہ میں ایک approximate value دے دیتا ہوں which is either higher than the actual value or lower than the actual value therefore the error has been introduced and this error is known as rounding of error جی ڈرس ہوگی اب ایک بحث چل رہی ہے ایک argument ہے discussion چل رہی ہے کہ کیا اس بچے کے 659 number آئیں اس کے 660 کر دینے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کرنے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنے چاہیے کیوں جو لوگ اس کے support پہ ہیں کہ 659 کو 660 کر دیں یعنی ہم rounding off کر رہے ہیں کہ nearest number تک لے جا رہے ہیں جو لوگ support کہتے ہیں کہتے ہیں یار چلو اچھا ہے اس کی career بن جائے گا تمام ور فضل جوی لکھی جائے گی اور بہت ساری اس کے support میں argument دی جاتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں کنا چاہیے 659 اگر آپ نے اس کو کر دیا تو جس بچے کے already 660 ہیں اس نے تو منت کر کے earn کی ہیں تو آپ نے اس کو اس کے برابر لے گئے اس کو وہاں تک آپ نے پہنچا دیا اب یہ ان ساری چیزوں کے لیے eligible بن گیا جس کے لیے پہلے eligible نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہی اس پہ اب کیونکہ یہ قسم کے behavioral science ہے ابھی تک کوئی agreement نہیں ہوا ہے تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک rounding off سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے شاید آپ individual level پہ دیکھیں تو اس بچے کا فائدہ ہو رہا ہوگا لیکن as a nation دیکھیں تو بہت سارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہوگا یہ آپ کے وہ depend کرے گا کہ آپ individual کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں یہ collective society کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں دوبارہ آتے ہیں local round of error کی طرف جو کہ ہم computer کی بات چیت کرتے ہیں ہم نے last time آپ کو بتایتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس bases ہیں اب computer میں کیا کرتے ہیں آپ decimal کو transform کرتے ہیں کس کے اندر binary اور اسے کہتے ہیں ساری calculation کرو جناب interest معلوم کرو اور rate of return معلوم کرو وغیرہ 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 اور کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں ہمیں جواب decimal میں کرتے ہیں اس طرح کے local round of errors computer کے اندر کافی سارے آتے ہیں اس کو divide کرنے کی کوشش کی آتی ہے کرتے ہیں بہت سارے طریقے کار اس کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے دیکھے ہوں گے اس کو اور فردہ discuss کرتے ہیں کہ round of error کے اندر کیا فرق آتا ہے کیسے اس کو handle کرتے ہیں یہ definitions کچھ لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں پڑھ لیں since computer stores information in binary form storing an exact decimal number in its binary form into the computer memory gives an error this error is computer dependent ٹھیک ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر depend کرے گا کس طرح کمپیوٹر لے رہے ہیں آپ بہت اچھا کمپیوٹر لے رہے ہیں بہت صفیسٹکیٹر لے رہے ہیں بہت advanced لے رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس کے کتنے اچھے الگوری بینے ہیں تو وہ اس پر depend کرے گا and this is on the computer dependent error ہوتا ہے ایک میں نے پہلے decimals کے binary میں کیا اور binary سے دوبارہ سے decimal میں convert کر دیا we go further this error is called local round of error اب یہ دیکھیں اس کو غور سے کہ ہمارے پاس لکھا 0.7625 یہ ایک interesting سی example ہے اس کو اگر ہم binary میں transform کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا اور binary سے دوبارہ سے اس کو transform کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا let's see very interestingly اسے کہتے ہیں if a particular computer system has a word length of 12 bits only ٹھیک ہے na 12 bits کی اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں then the decimal number is 0.7625 اگر آپ کے پاس 12 digits ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے 0.7625 آجائے گا ٹھیک ہے in the binary form as this this however it is equivalent to 0.76245 یہ جناب دیکھیں اس میں تھوڑی سی computer کی وجہ سے کتنا ایک 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 آجاتا ہے ٹھیک ہے and that's what we try to بچوں کو پہلے 4 1 کر دینا چاہیے کہ آپ computer کونس استعمال کریں ایک computer استعمال کریں گے تو سکتا جواب different آئے اور note کیجئے کہ اس میں جو غلطی آرہی ہے وہ اس لئے آرہی کہ computer کی capacity 12 digits store کرنے کی ہے اگر 16 یا زیادہ ہوتی تو شاید یہ غلطی نہ ہوتی آگے چلتے جناب اب یہ جو ہم باتشیت کر رہے تھے نا اب یہ 0.7625 یا 0.7624 یہ اس وجہ سے آیا کہ computer کے اندر capabilities کتنی ہیں یا کسی طریقے سے وہ ایڈ کر رہا اور آخر میں کس چیز کو چاپ آف کر رہا یا راون آف کر رہا جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے define کیا تھا یہ آپ کے پاس screen کیوں پر آگئی ہے اس کو پھر دوبارہ definition کو دیکھ لیں error is true value minus computed value یہ چیز ہے نا کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جو true value ہے اور آپ نے جو compute کیا ہے اس میں کیا فرق آیا laboratory کے اندر بلکل clock موجود ہے وہ fraction of a second کے ساتھ ساتھ آپ کو time بتاتا ہے آپ جب خبرے سنتے ہیں ایک بجے بارہ بجے وہ tune بیپ آتی ہے نا وہاں سے آپ compare کریں گے کہ جو true value ہے اور observed value کیا ہے calculated value کیا اگر آپ کے پاس 6 بچ دو منٹ ہے تو 2 منٹ تیز ہے وہاں 6 بجے میں یا 5 بچ 8 منٹ ہے تو 2 منٹ پیچھے ہے اب اس میں positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے اگر true value آپ کے پاس زیادہ ہے computer value کم آئی تو positive جواب جواب negative آئے گا لیکن زیادہ تار جو ہم اس پر deal کر رہے ہوتے ہیں وہ absolute error کے اندر deal کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب ہمارے پاس یہ کچھ definitions ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے دو definitions یہ پر define کی ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے once again I'll try to ایک absolute error کی اور دوسری relative error کی تو absolute تو ہم جو mathematics میں پڑھتے ہیں کہ negative positive کو ignore کر دیتے ہیں وہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے بچوں کو revise کرا دیں absolute absolute error سے مراد ہماری یہ ہوگی کہ جس طرح ہم کوئی absolute number لیتے ہیں کہ number کو calculate کرتے ہوئے whether we are doing algebraic computation or the number itself اس کا negative یا positive sign ignore کرتے ہیں اور صرف ہم اس کا جو length ہے جو modulus ہے وہ لے لیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں absolute value of the number اس حساب سے اس ریلیون سے absolute error کو ہم define کرتے ہیں کہ جس وقت true value minus the computed value calculate کریں تو ابھی ڈاک صاحب نے بتایا کہ negative بھی آسکتی ہے positive بھی آسکتی ہے depending upon which way we are going تو اگر ہم absolute value لے رہے ہیں تو اس میں ہم نے جو sign ہے اس کو ignore کر دینا ہے اور صرف اس number کو consider کر نا ہے جو ہم نے error introduce کی will be the absolute error that we have computed absolute error divided by the true value of the function یا number جو ہم consider کر رہے the ratio of the two is defined to be as relative error تو یہ definitions ہیں ان errors کے بارے میں تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور آتے ہیں local truncation error پر local truncation error کے لیے یہاں پر جیسے example دی ہوئی ہے سکرین میں آپ کے سامنے آرہی ہے کہ اگر ہم taylor series یا mclaren series میں calculus میں functions کو expand کر سکتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت standard series ہیں expansions ہیں سنگڑوں سوال آپ نے کیے ہوں کہ we expand a function about اگر x equal to zero لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ this is a mclaren series اور اگر x equal to some general number لے لیا جائے we call it as taylor series اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ taylor series expansion we can expand any function using the taylor series تو یہ series infinite ہے in its nature it can go to an infinite length but we cannot continue we have to stop somewhere اور this point پر بھی ہم روکتے ہیں say after n terms or after a certain number of terms تو وہاں پر اس کے بعد ہم اسے truncate کر دیتے ہیں تو اب جو total series ہے theoretically وہ indicate کرتی ہے function کو جتنی number جہاں پر ہم جا n سے infinite تک جتنی بھی terms ہیں ان کی کچھ نو کچھ تو ہے نا اور وہ contribution جب ہم ignore کرتے ہیں تو when we have truncated at n that is when we have stopped at n we have introduced the error that was coming from n plus 1 to infinite number of terms that would have been there if we have gone further with the expansion of the function of teller series تو یہاں پر آپ کے سامنے مثال آرہی ہے cos x کو جب ہم expand کرتے ہیں 1 تو یہ آتا ہے 1 minus x square by 2 factorial plus x square by 4 factorial and we continue with this اور nth term آپ کے سامنے دی ہوئی ہے تو اگر ہم فرض کیا میں یہاں صرف 3 terms لے لوں تو آپ کتنی terms میں ignore کر رہا ہوں تو ان تمام terms کی جو contribution ہے that is been ignored and therefore that is the error I am introducing if I retain only the first 3 terms اسی طرح سے اب میں keep on continuing with other functions and their expansions مثال کے طور پر آپ sin x لے لیں تو sin x کی expansion اگر ہم لیں تو وہ ہوگی x minus x cube over 3 factorial plus x5 over 5 factorial and I will continue with this with the alternating signs اور اس کو بھی میں جتنے numbers پر بھی جہاں پر بھی میں stop کروں تو that means I have truncated the series there and the remaining part is the error that I have introduced in my expansion another example ایک بڑا مشہور function exponential function e to the power x اگر ہم expand کریں تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا the expansion of this is 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x 4 by 4 factorial and again I can continue forever with this function تو اس میں بھی جہاں پر بھی جس stop پر بھی ہم چاہیں let's say I retain I stop at x to the power 5 divided by 5 factorial اگر میں یہاں پر رک جاؤ تو I have retained 6 terms تو باقی جیسے سارے terms ہیں وہ میں نے ساری ignore کر دی اور ان کی ignorance means I have introduced that much error to in the actual value of e to the power x اب آپ کو جیسے معلوم ہے e to اگر میں value دوں for example 2 یا 3 یہ جو بھی value دوں تو اس حساب سے اس کی actual value آ جائے گی لیکن right hand side پہ x کی value پھر اس حساب سے depending upon the number of value that I assign to x اس کے حساب سے جتنی terms میں نے ignore کی ہیں x کی جگہ وہ ہی introduced in the error تو یہ error local truncation error کہلاتا ہے ڈا صاحب ٹھیک ہے اس کو آگے لے کے چلیں e to the power x کی آپ نے بات چیت کی اس کو e to the power x کو آگے ہم بتاتے e to the power x حساب نے بات کی اگر x کی value 1 2 3 4 ہیں تو exponentially increase کر رہا ہے اور آپ نہیں چاہیں گے جب جو چیز increase کرے اس کو truncate کریں یا چھوڑ دیں تو 1 2 3 4 5 x کوئی value دیں گے تو یہ exponentially increase کرتا جائے گا لیکن اگر x کی قیمت 0.1 رکھیں مثال طور سے 0.1 کا 0.01 تو اس کے بعد so on so forth چلتا جائے گا کم ہوتے جائے گی تو ہم دیکھیں گے کتنے significant digit تک ہم کوئی چاہیے ہوگی وہ وہ تک ہم اس کو calculate کریں گے باقی کو ignore کریں گے یہ چیزیں depend کریں گی کہ آپ کس point پر جو سب نے عرص کیا کہ کس جگہ پر آپ نے ان کو truncate کرنا ہے کس جگہ کرنے پڑے گی اگر آپ نے six digit تک جانا ہے تو شاید آپ کو پانچ ٹرم چاہیے ہوں گی اگر آپ نے ٹویلو دیجل تک جانا ہے تو آپ سکتا ٹھوٹی ٹرم چاہیے اور اس کے بعد میکلاورنس میں کیا تھا fx گر ٹو f0 پلس x f 0 and so on so forth یہ وہی چیز ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو expand کرنا ہے اور وہی پہ truncate کرنے کی کوشش کرنی ہے جناب آگے تھوڑا سا score formularize کرنے یہ جو آیا ہے اس کو میں دوبارہ سیک دفعہ پڑھ دیتا ہوں آپ لیے if we use only the first three terms to compute cos x for a given x اور x کو فرص کرنے اسی interval کے دارمیان ہے minus pi by 2 to pi by 2 suppose we get an approximate answer here the error is due to truncating this series because you are truncating at certain point suppose we retain the first n terms the truncation error is given by use formula x should be less than or equal to x to the power 2 n plus 2 divided by 2 n plus 2 factorial this is independent of the computer used truncation error second error was computer is in this is where we have to stop how have to to go to truncation error is independent of computer power or computer capability if we wish to compute cos x for accurate with five significant digits now where to go five significant digits 0.12345 the question is how many terms in the expansion are to be included now is how many terms are to include include so what is situation in the situation we have x to the power 2 n plus 2 x to the power 2 n plus 2 divided by 2 n plus 2 factorial should be less than 0.5 to the power 10 to the power minus 5 or 5 into 10 to the power minus 6 and you have to the are you can come to the power minus 6 any point 0 up to 6 5 to 5 10 to the power minus 6 is 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 if have log log on both sides we get 2 n plus 2 log x minus log of 2 n plus 2 factorial log m by n is equal to log m minus log n should be less than log to the log of 5 to the base 10 minus 6 log of 10 to the base 10 is 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 equal to 5.3 now to log of 2 n plus 2 factorial minus 2 n plus 2 log x should be greater than 5.3 this is 5.3 to 5.3 now now 10 we have inferred from here is that the above inequality is satisfied for n is equal to 7 means 7 so you have to get the value of cos x with the prescribed accuracy so if you here to calculate it this formula we calculate it is 7 term to you to have to get to you جو required accuracy ہے وہ آپ کو مل جائے گی جناب یہ جو truncation error ہے یہ بھی ذرا غور سے دیکھنے والی بات ہے اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی خود اس کے اندر کہ کتنی accuracy پہ آپ جانا چاہتے ہیں let's try to جناب اس کے لیے اس question کے لیے the truncation error is given by t less than x to the power 16 divided by 16 factorial یہ جناب ہم نے calculate کیا اور calculate کرنے کے بعد بتائے کہ اس کے بعد اگر آپ کرے گے تو وہ آپ کی جو requirement ہے اس پہ کوئی impact زیادہ نہیں ڈالے گا جناب ڈاکٹ صاحب یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ان کو بچوں کو کہ ہمارے پاس جو تین errors ہیں ایک inherent error ہے rounding off ہے اور اس کا truncation error تین طرح کے ہیں یہ most probably آتے رہیں گے ان کو اور اس سے تو ارسا موتاعت رہنا چاہیے دیکھنے تاکہ کسی وقت یہ چیزیں نادانستہ طور سے اس میں نہ کریں اگر آدمی کو پتا ہوا کہ جی اتنا ہم نے margin رکھا ہوا ہے تو آدمی اس کو rectify کر لیتا ہے absolutely please بالکل انہوں نے اسی طرح سے ایک کو awareness is the main thing کہ we should be conscious of how much error we are introducing and which error we are introducing are we tackling with inherent error inherent error means we have to rectify the definition of our mathematical model or the definition of the problem that we have posed truncation error اگر ہے so we have to consider the terms that we are truncating at and similarly the other the third one اور اس میں ایک چیز کا میں بیچ میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو terms ہم نے لی کہ فارمولا ہم نے ایک لے لیا کہ ہمارے پاس truncation error کے estimation کے لیے ایک term ہمارے پاس آ گئی یہ term in the terms of the Taylor's expansion سے ہی لی گئی ہے اور اسی سے ہم نے آگے calculate کیا گیا ہے ہم نے اپنے آگے جو بھی limit رکھنی ہے کہ decimal point کتنا ہو کتنا کم سے کم error ہم introduce کریں کیا boundary یا کیا boundedness ہم اپنے لیے impose کر رہے ہیں تو اس particular مثال میں ہم نے یہ show کیا کہ اگر فرض کیا question یہ تھا کہ how many terms in the expansion are to be included so that we can compute cosine of x accurate within five significant digits یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ cosine x کے جو five significant digits ہیں وہ absolutely ٹھیک ہوں چھٹا اور ساتمہ اگر غلط ہوتا ہے یا آٹمہ غلط ہوتا ہے تو ہوتا رہے تو اس estimate کرنے کے لیے ہم نے اس formula کو use کیا the formula is coming from the truncation the Taylor series itself اور اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی بھی condition کوئی بھی question کر رہے ہوں اور اس میں اس سے ہٹ کے ہو question اور اس میں مثال کے طور پر ہو کہ compute cos x accurate within seven significant digits تو یہاں پر جہاں five لکھا ہو ہے we will replace that by seven and calculate can find out the relevant value of nine جو ہمیں ایک appropriate answer یا estimate دے دے گا کہ ہم اتنے numbers of values calculate کر لیں تو ہمارے پاس error will be in the interval that we require یہ ایک ساتھ میں سمجھنے کی بات تھی تو errors کو ہم summarize کرتے ہیں اور آج ہم نے ڈرکس اپرین جو totally basically ہم نے بات کی errors کے لیے rounding of errors inherent errors truncating errors یہی تھا اور somehow جیسے generated errors بھی ہیں جیسے ratios کو اگر ہم نے کیا تو وہ میں نے وہاں پر ایک مثال دی تھی شروع میں کہ generated error ہے کہ اگر ہم نے ایک rational number کو divide کر رہے ہیں اس divide کرنے سے اگر ہم اس کو decimals میں لیتے ہیں تو point two by three will be point six 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 تو یہ error ہم نے generate کر دیا why because when we stop after certain term and we round off the error then we have generated that error it was not inherent there لیکن اسی طرح سے ایک second اس کا expect میں نے بتایا chopping of error sometimes in some books it is mentioned at that but in another present context it is called as truncated error تو یہ term interchangeable ہے اور مختلف books میں بعض وقت authors اسے different نام سے mention کرتے ہیں تو اگر آپ چھوپنگ آف errors دیکھیں تو اس سے گھبرائیں نہیں وہ یہی ہے جو ہم 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 بات کی اس کو define کیا اس کی مثالیں بھی دی اور اس کے بارے میں explain کیا بارے ہم اجازت لیتے ہیں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم سلام علیکم حافظ